اسلام علیکم پیارے بچوں بریچ کورس کا آج کا چوتھا دن دیکھتے ہیں انگریزی مضمون میں آپ کے لئے کیا دیا گیا ہے دیکھئے بچوں یہاں پر تصویر دی گئی ہے تصویر دیکھ کر ہمیں ان چیزوں کے نام معلوم کرنے ہیں انگریزی میں چلیے ہم معلوم کرتے ہیں ان چیزوں کے نام دیکھیں یہاں پر بچوں جو پورا نیلا نظر آرہا ہے نا یہ ہے آسمان اسے کہتے ہیں سکائے آسمان میں کیا ہوتا ہے سفید بادل کالی بھی بادل ہوتی یہاں پر سفید بادل بتایا گیا اسے کہتے ہیں کلاوڈ یہ ہے کلاوڈ آسمان میں پرندے اڑ رہے ہیں پرندوں کو کہتے ہیں برڈز دیکھئے آسمان میں سورج بھی ہے سورج کو کہتے ہیں سن یہاں دیکھو یہ گھر ہے گھر کو کہتے ہیں ہاؤز اور یہ دیکھیں کھیت پانی برس رہا ہے کھیت میں کھیت کو کہتے ہیں فارم اب گھر کے سامنے آئیے گھر کے سامنے جیپ کھڑی ہے اور دیکھیں یہاں پر ایک عورت ٹریکٹر چلا رہی ہے وہ تو آپ کو پتہ ہے یہ دیکھئے دو درخت نظارے بچوں درخت پیڑ جھاڑ اس کو کہتے ہیں ٹری یہ دیکھیں یہ ہے ٹری یہاں پر یہ گائے ہیں اسے کہتے ہیں کاؤ آپ آگے آئیے یہاں پر دیکھئے یہ کوہ نظر آرہا ہے کوہ کو کہتے ہیں ویل یہاں دیکھئے بچوں یہاں پر کچھ پھول نظر آرہے ہیں پھولوں کو کہتے ہیں فلاورز اور فلاورز جہاں پر ہے وہاں پر پانی تھمبا ہوا ہے اور پانی کے تھمنے کی وجہ سے وہاں پر ایک تالاب بن گیا ہے تالاب کو کہتے ہیں پانڈ پانڈ کے کناروں پر بہت سارے پتھر ہے پتھر کو کہتے ہیں سٹون اور بچوں یہاں پر کتہ نظر آرہا ہے کتے کو تو معلوم ہے آپ کو کیا کہتے ہیں ڈاغ روڈ نظر آرہا ہے آپ کو روڈ تو آپ کو معلوم ہی ہے یہ دیکھو یہ بائسیکل چلا رہی ہے بچی سائیکل کو کہتے ہیں بائسیکل یہاں پر دیکھئے یہ ہے بکری بکری کو کہتے ہیں گوٹ یہاں پر دیکھئے تالاب نظر آرہا ہے پانی بہت سارا ہے اور اس میں یہ بوٹ ہے ناؤ کو کہتے ہیں بوٹ اس میں آپ کو بتخ تیرتیو نظر آرہی ہے بتخ کو کہتے ہیں ڈک اور مچھلی کو کہتے ہیں فش یہ پھولی گھاس نظر آرہی ہے آپ کو گھاس کا میدان نظر آرہا ہے گھاس کو کہتے ہیں بچو گراس ٹھیک ہے اس تصویر کی تمام چیزیں ہم نے پڑھ لی ہے آگے دیکھتے ہیں بچو تصویر کی تمام چیزیں سمجھنے کے بعد آپ کو یہ مشک حل کرنی ہے یہاں پر کیا دیا گیا ہے میچ دا پیئرز جوڑیا لگانی ہے پچرز ویڈ دیر نیمز تصویروں کو ان کے نام سے آپ کو وہاں پر ڈھوننا پڑے گا جیسے یہ مشلی ہے مشلی کو کیا کہتے ہیں آپ نے ویڈیو میں دیکھا کیا کہتے ہیں اس مشلی کے اوپر نام کیا لکھاوا تھا اس نام کو ڈھوننا ہے اور اس کی جوڑی اس کے ساتھ لگانی ہے یہ جوڑیا لگانی ہے آپ کو نام کے ساتھ تصویر کی چلیے آگے دیکھئے جوائن دا پچر ویڈ اٹس ورڈ ہاں تصویر کو اس کے نام کے ساتھ اس کے لفظ کے ساتھ جوڑنا ہے دیکھیں یہاں پر ہے بوٹ تو اس پوری لائن میں بوٹ کہا ہے آپ کو ڈھوننا ہے یہاں پر ہے ویل ویل کہا ہے آپ کو ڈھوننا ہے اور یہ جتنی چیزیں ہے وہ کہاں پر ہے اس کے ساتھ انہیں جوڑنا ہے ٹھیک ہے پھر ملیں گے اگلی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ السلام علیکم